وَالثَّالِثُ ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ سبق میں دو قوانین گزرے کل چار قوانین ہیں پہلا قانون آپ نے یہ پڑھا کہ اگر مَنْ لَا يُرَدْدُ عَلَيْهِ مَوْجُودًا نَهُو مَنْ لَا يُرَدْدُ عَلَيْهِ یعنی کون موجود نہ ہو زوجین میں سے کوئی موجود نہ ہو مَنْ لَا يُرَدْدُ عَلَيْهِ مَوْجُودًا نَهُو اور مَنْ يُرَدْدُ عَلَيْهِ اس کی بھی صرف ایک ہی جنس ہو صرف ایک ہی جنس تو ان کے عدد رعوت سے مسئلہ بنا دیں گے کس سے بنا دیں گے عدد رعوت سے مسئلہ بنا دیں گے مثلا صرف بیٹیاں ہیں یا صرف بہنیں ہیں یا صرف دادیاں وغیرہ ہیں تو جتنے عدد رعوت اسی سے مسئلہ بنا دیں دوسری صورت یہ تھی کہ مَنْ لَا يُرَبْدُ عَلَيْهِ موجود نہیں اس صورت میں بھی اور مَنْ يُرَبْدُ عَلَيْهِ کی دو یا تین جنسیں ہیں بھئی دو یا تین دو یا تین قسم کے ہیں تو پھر آپ نے پڑھا تھا کہ مسئلہ ان کے سحام سے بنا دو کس سے بنا دو پہلے قانون میں بھئی ایک جنسی تو مسئلہ کس سے بنایا تھا عدد رغوط سے دوسرے قانون میں مسئلہ سحام سے بنے گا بھئی سحام سے آج تیسرا قانون ہم پڑھیں گے رد کا بھئی تیسرا قانون آپ تو پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ رد کا مسئلہ ہے یا دوسرا ہے کہ رد کے قانون تو آسان سی بات ہے بھئی آپ پہلے مسئلہ بنا لیں جیسے پہلے بناتے تھے عام مسئلہ اور تھی نیچے جو حصے دیئے ان کو جمع کریں اگر وہ حصے مفرج سے کم پڑ جائیں معلوم ہوا ابھی بھی کچھ حصے بچ رہیں چاہے ایک بچ رہے چاہے دو حصے بچ رہیں چاہے تین حصے بچ رہیں جب آپ نے مسئلہ بنایا حصے بچ رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رد ہوگا کیا ہوگا جب رد ہوگا تو اب اس کے بعد پھر آپ رد کے خوانین دیکھیں کہ کون سا قانون یہاں پر لگے گا من یردو علیہ والا قانون لگے گا یا من لا یردو علیہ والا قانون لگے گا یعنی پہلے دو میں سے لگے گا جس میں صرف من یردو علیہ ہیں یا بعد والے دو لگیں گے جس میں من لا یردو علیہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں تو پہچانے کے قصے آپ بھئے رد کے مسئلے کو کہ عام طریقے کے مطابق پہلے مسئلہ بنا لیا کریں جب دیکھیں کہ حصے بچ رہیں اور کوئی لینے والا نہیں ہے تو پتا چل گیا کہ کون سا قانون لگے گا رد والا پھر دوبارہ نئے سیرے سے اگر مسئلہ بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے دوبارہ نئے سیرے سے لکھیں اب رد کے قانون لگاتے ہوئے مسئلے کو حل کریں تو مسئلہ حل ہو جل کریں تیسرے اور چوتھے قانون میں من لا یردو علیہ وہ بھی ساتھ آ جائے گا یعنی زوجین میں سے بھی کوئی ایک ہوگا زوجیا زوجہ تو اس کا طریقہ یاد رکھئے بھئی پہلے سمجھ لیں طریقہ یہ کہ زوج یا زوجہ میں سے جو آیا ہے اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے ہمنام عدد سے ہی مسئلہ بنا دیں گے مثلا سمن بن رہا ہے تو کس سے بنا دیں گے مسئلہ آٹھ سے اور اگر روو ہے تو کس سے مسئلہ بنا لیں گے چار سے مسئلہ بنائیں گے اور مثلا روو ہے روو ہی سایا تو چار سے مسئلہ بنے گا یہ چار جو ہے اس کو آگے وہ عبارت میں تعبیر کریں گے اقل مخرج سے کس سے کیونکہ روو کم از کم کون سا عادت چاہیے جس سے روو نکل سکے چار چاہیے بھئی کم از کم کون سا عادت چاہیے تو یہ اقل مخرج ہوا بھئی کیا ہوا یعنی چھوٹے سے چھوٹا جس سے وہ انزوجین کا حصہ نکل سکتا ہے تو اس کو وہ کس سے تعبیر کریں گے یہ یاد رکھنا یہ کچھ لفظ آئیں گے تو اگر معنی کی طرف آپ جائیں گے تو پھر بار بار سوچنا پڑے گا بس پہلے سے ان کو بٹھا لیں تو اس کو وہ کس سے تعبیر کریں گے ہاں تو یوں کہیں گے آپ کو بتائیں گے وہ کہ بھئی زوجین میں سے کوئی آئے اور ساتھ میں یردو علیہی اس میں سے صرف ایک ہی جنس ہے بھئی وہی صورتیں جو پہلے دو قوانین میں ذکر ہوئی پہلے قانون میں کون تھے صرف ایک جنس تھی اسی کے ساتھ اگر زوج یا زوجہ کو لے آؤ یعنی من لا یردو علیہی کو لے آؤ تو یہ تیسرا قانون یہاں جاری ہوگا اور دوسری صورت کیا تھی دوسرا قانون کیا تھا رد کا دو یا تین من یردو علیہی کی دو تین جنسیں جمع ہو جائیں گے لیکن اس میں کیا تھا من لا یردو علیہی ان کے ساتھ نہیں اس میں من لا یردو علیہی ساتھ آ جائے گا تو یہی وہ چوتھا قانون اس میں پھر اس کی تفصیل آ جائے گی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہاں یہ جو تعبیر کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ زوجہ کو ان کا حصہ دینا ہے اور مسئلہ کس سے بنائیں گے ان کے اقل مخرج سے جس سے ان کا حصہ نکل سکے تو اگر روگو ہے تو روگو کا مسلم کتنے عدد سے نکل سکتا ہے چار سے اگر سمن آیا تو سمن یعنی آٹھویں حصہ وہ کم سے کم کون سے مخرج سے نکل سکتا ہے آٹھ سے تو وہی اقل میں نے اب اطلاع دیا کہ جتنا حصہ ہے اس کے ہمنام سے مسئلہ بنائیں گے بھئی اس کو وہ اقل مخرج سے تعبیر کریں گے بھئی اچھا اچھا سورت کیا چل رہی ہے تیسرا قانون چل رہا ہے جس میں کون کون ہے میں یردو علیہ کی صرف ایک جنس ہے اور ساتھ کون ہے من لا یردو علیہ یعنی خامن یا بیوی تو پھر کیا کریں گے کس سے مسئلہ بنائیں گے خامن یا بیوی کا حصہ جس چھوٹے سے چھوٹے عدد سے نکل سکتا ہے اقل مخرج یعنی یوں کہا دوسرے لفظوں میں انہی اسی عدد کا انہی کے حصے کا ہمنام عدد جو ہے ربو ہے تو اس کا ہمنام کیا اربعہ چار سمن ہے تو اس کا ہمنام کیا سمانیا یعنی آٹھ سے مسئلہ بنائیں گے پھر جو باقی بچ جائے گا وہ سارا کا سارا من یردو علیہ کا ہوگا بھئی ان کو بھی دیں گے کچھ نہ کچھ بچے گا لیکن پھر انہی پر رد ہونا یا نہیں ہونا تو معلوم ہے یہ جو جتنا بچے گا وہ سارا ان کا حصہ ہوگا ان کا حصہ دے دیں پھر اگر کچھ بچتا بھی ہے اس نے پھر انہی پر رد ہونا ہے خامن یہ بیوی کو تو نہیں ملنا تو وہ سارا ہی گویا ان کا ہو گیا جب وہ سارا ان کا ہو گیا تو پھر اب اس کو دیکھو جو باقی بچا ہوا ہے وہ ان میں برابر برابر تقسیم ہو رہا ہے اگر برابر تقسیم ہو رہا ہے تو پھر تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اگر برابر تقسیم نہیں ہو رہا تو پھر وہ تفریقِ قوانین آپ لگا دیں گے تفریقِ قوانین بھئی کس طرح تفریقِ قوانین بھئی کہیں کسر بغیرہ آ رہی ہوتی تھی کیا کرتے تھے عادتِ رعوس اور سہام میں نسبت دیکھ لیتے تھے اگر توافق کی نسبت ہوتی تو پھر عادتِ رعوس کے وقت کو اصلِ مسئلہ میں ضرب دے دیتے تھے اور اگر تبایعوں کی نسبت ہوتی عادتِ رعوس اور سہام کے اندر تو اس قصے ضرب دے دیتے تھے عادتِ رعوس کو یعنی پورے کے پورے کو ہی اصلِ مسئلہ کے ساتھ ضرب دے دیتے تھے بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ آسان سا قانون ہے بھئی دیکھئے کتاب پر والسالسو اور تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ یکون معل اولی کہ ہو پہلے کے ساتھ پہلا کون تھا بھئی ہاں پہلی جنس جو ایک ہی جنس ہے بھئی اور کونسی جنس ہے ممہ یردو علی بھئی تو اس پہلے کے ساتھ کون آجائے من لا یردو علیہی کہ اس پہلی قسم کے ساتھ جو ہے من لا یردو علیہی آجائے فَآَعْتِ فَرْضَ مَنْ لَا یُرَدْوْ عَلَيْهِ تو دے دیجئے حصہ کس کا حصہ من لا یردو علیہی اس کا حصہ دے دیجئے یعنی وہ بیوی یا خامن کا حصہ دے دیجئے کس میں سے دے دیں مِنْ اَقَلِّ مَخَارِجِهِ اس کے ان کے اقل مخارج سے یعنی اقل مخرج میں سے اس کا حصہ دے دو یعنی جس دوسرے لفظوں میں کیا کہیں اس سے کے حصے کے ہم نام عدد میں سے اس کا حصہ دے دو اچھا پھر باقی کس کو دینا ہے مَنْ يُرَدْوْ عَلَيْهِ کو سارا دینا ہے تو فَنِسْتَقَامَ الْبَاقِي اگر درست رہے باقی سیدھا رہے باقی یعنی پورا تقسیم ہو جائے یوں کہو باقی کیا رہے سیدھا رہے مَنْ يُرَدْوْ عَلَيْهِ کس پر سیدھا رہے مَنْ يُرَدْوْ عَلَيْهِ کے رؤوس پر یعنی ان کے رؤوس پر اگر سیدھا درست رہے یعنی پورا پورا ان میں کیا ہو جائے تقسیم ہو جائے سب ہی ہاں تو اچھی بات ہے پھر کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں معنی سمجھ میں آیا تو یہ معنی ہے فَنِسْتَقَامَ الْبَاقِي اگر درست رہے یعنی اگر پورا تقسیم ہو جائے باقی مَنْ يُرَدْوْ عَلَيْهِ مَنْ يُرَدْوْ عَلَيْهِ کے رؤوس پر فَبِحَا تو اچھی بات ہے پھر کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں قضاو جہوں وہ سلاسی بناتیں جیسے کہ خامند اور تین بیٹیاں جی مسئلہ بنائیے بھئی مثال نمبر کونسی ہے مثال نمبر نوے بھئی مثال نمبر نوے اسی طرح میت بنائیے وارث کون کون ہے زوج اور تین بیٹیاں زوج لکھیں آگے بنات لکھیں تین اس کے ساتھ لکھ دیں بنات تین تو دیکھیں اس مسئلے کے اندر خامند ہے اور تین بیٹیاں ہیں اور اولاد ہے تو اولاد ہو تو خامند کا حصہ کتنا ہوتا ہے روو ہوتا ہے اور بیٹیوں کا حصہ کتنا سلسان ہوتا ہے سلسان تو دیکھئے اگر ویسے اب ابھی بنائینا مسئلہ خامند کا مسئلہ کیا روو اور بیٹیوں کا روو اور سلسان آئے تو مسئلہ کس سے بنایا کرتے تھے آپ بارہ سے ابھی بنائینا ویسے میں سمجھا رہا ہوں بارہ سے اوپر اگر آپ مسئلہ بنائیں اس کا چوتھا حصہ کتنا تین یہ خامند کا حصہ بن جاتا اور دو سلس کتنے بارہ کے آٹھ تو یہ آٹھ بیٹیوں کا حصہ ہوتا آٹھ اور تین کتنے ہو گئے گیارہ اور مسئلہ کس سے بنایا گیارہ سے جو دیکھو حصے کم پڑ گئے مقرد زیادہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ کونسا قانون لگے گا یہاں رد والا لگے گا تو آپ اس کو چھوڑ دیں اب رد والے قانون کے ساتھ پھر مسئلہ حل کریں گے سورت سمجھ میں آگئے تو آپ کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا کہ پتہ کیسے چلے گئے یا رد کا قانون لگنا یا پچھلا بھئی سیدھی سی بات ہے آپ اسی طرح حل کریں جیسے پہلے مسئلہ حل کرتے تھے لیکن جب حصہ بچ رہا ہے معلوم ہے یہاں یہ والے عام قانون نہیں لگیں گے بلکہ کونسے قانون لگیں گے رد والے پھر آپ رد والے قانون کے ساتھ اس مسئلے کو دوبارہ حل کریں تو پھر کہیں بھی مشکل پیش نہیں آئے گی اب یہاں ایک حصہ بچ رہا تھا اب ہم رد والے قانون لگائیں گے اور رد والے قانون کیا ہے من لا يردو علے ہے یا نہیں ہے معلوم ہوا تیسرا یا چوتھا قانون لگے گا اچھا اس کے بعد آگے باقیوں کو دیکھیں ایک ہی جنس والے ہیں من لا يردو علے یا دو تین جنسوں والے ایک ہی جنس معلوم ہوا تیسرا قانون لگے گا کیونکہ تیسرے میں من لا يردو علے بھی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ من لا يردو علے کی صرف ایک جنس ہوتی تھی اور اس میں آپ نے پڑا مسئلہ کس سے بنائیں گے میاں یا بیوی کا جو اقل مخرج ہے ان کے حصے کا ان کے حصے کا جو اقل مخرج ہے اس سے مسئلہ بناتے ہیں یہاں خامد کا کتنا حصہ ربو ربو کا اقل مخرج کیا ہے چار یعنی اربع اولاد ہو تو خامد کو کتنا ملتا ہے ربو ملتا ہے اور اور ربو تو اس کا ربو کا اقل مخرج کیا ہوگا چار یعنی چار جو اس کا ہم نام عدد ہے تو مسئلہ بنائیے چار سے اوپر چار لکھئے چار میں سے ایک کس کو دے دیں گے خامد کو اور باقی کتنا رہ گیا تین وہ سارا بیٹیوں کو ملے گا تو ان کے نیچے تین لکھ لیجئے بھئی بیٹیوں کے نیچے تین بھئی اب دیکھئے بھئی باقی بیٹیوں میں پورا برابر برابر تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں بھئی تین ہی بیٹیاں ہیں اور تین ہی حصے ملے وہ برابر تقسیم ہو رہے ہیں لہذا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھئی جس میں لف لکھ لکھیں چاری نہیں جی جس میں لف لکھیں چاری نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی چار سے سیدھا سیدھا مسئلہ بن جائے گا بھئی وہ اس وقت ہم لکھتے تھے رد کی علامت جب مسئلہ کسی اور سے بنایا اور پھر رد کر رہے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات وہاں مسئلہ ایک اور عادت سے یہاں تو مسئلہ ہم نے بنایا ہی براہ راست کس سے چار سے لہذا یہاں رد وغیرہ کی علامت کی ضرورت نہیں ہے یہ تو وہ صورت تھی بھئی جو ما بقیہ جو تھا وہ من یردو علی کے رؤوس پر پورا پورا تقسیم ہو گیا کسر نہیں آئی لیکن اگر کسر آئے پھر کیا کریں گے کس میں سہام میں ان کے سہام میں اور عدد رؤوس میں پہلے کیا کریں گے وہی دستی والے قائدے نسبت دیکھیں گے اگر توافق کی نسبت ہو تو پھر عدد رؤوس کے وقت کو کس میں ضرب دے دیں گے اصل مسئلہ میں اور اگر تبایوں کی نسبت ہو تو پورے عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے یہی آگے بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وہ علم یستقین اور اگر باقی جو ہے وہ درست نہ رہے یعنی پورا پورا تقسیم نہ ہو اگر باقی پورا تقسیم نہ ہو فضرب تو آپ ضرب دیجئے وفق رؤوسهم ان من یردو علیہ کے کہ رؤوس کے وفق کو ضرب دیں فی مخرج فرض من لا یردو علیہی کس کے اندر ضرب دیں من لا یردو علیہ کے حصے کا جو مخرج ہے من لا یردو علیہی کون زوج یا زوجہ اس کا جو حصہ ہے اس کا جو مخرج ہے بھئی جس سے مسئلہ بنایا وہ ان کے حصے کا مخرج ہے نا وہ اسی سے حصہ نکلتا ہے پورا پورا تو ان کے عدد رؤوس کے وفق کو ضرب دے دیں گے من لا یردو علیہ کے حصے کے مخرج میں کب ان وافق رؤوسهم الباقیہ اگر ان کے رؤوس باقی کے ساتھ موافق ہو یعنی ان میں توافق والی نسبت ہو کس کے کس کے ساتھ توافق والی نسبت ہو ان کے عدد رؤوس اور جو باقی بچا ہے بھئی جو باقی بچا تھا وہ سارا کس کو دیا تھا بیٹیوں کو دیا تھا یا نہیں تو وہ ان کا حصہ ہو گیا اس کو ہم نے سہام سے تعبیر کر دیا ورنہ اصلا تو یہ بیٹیوں کے سہام نہیں بیٹیوں کے سہام تو کیا تھے دو یا زیادہوں تو کیا دیتے ہیں سلوثان اس لئے انہوں نے سہام سے تعبیر نہیں کیا کیونکہ ان کے حصے تو کیا بن رہے ہیں سلسان بن رہے ہیں تو لہذا یہاں جو مابقیہ ہے وہ سارا ہم نے ان کو دیا گویا ہے تو یہ بھی ان کے سہام بن گئے لیکن اصل میں یہ سہام ان کے نہیں ہے ان کے تو سلسان ہیں تو مابقیہ اس میں اور عدد رعوس میں کیا دیکھ لیں گے نسبت دیکھیں گے تو پھر اگر توافق کی نسبت ہے تو پھر عدد رعوس کے وقت کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں ان وافقہ رعوسہم الباقیہ اگر موافق ہوں ان کے رعوس باقی کے ساتھ یعنی جو مال باقی بچا زوج یا زوجہ سے اور ان کو ملا اس میں جیسے کہ خامند اور چھ بیٹیاں مسئلہ بنائیے بھئی اسی طرح میت لکھئے وارث ہیں نیچے لکھئے زوجن اور بنات بھئی چھے بنات چھے دیکھو بھئی ایک من لا یردو علی بھی ہے اور من یردو علی بھی ہے اور من یردو علی میں سے کیا ہے ایک جن سے یا دو تین جن سے ہیں یہ تیسرا قانون لگے گا کہ خامند کا ہے دیکھو بیٹیوں کے ساتھ خامند آئے اس کو کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے تو روبو کا اقل مخرج کیا ہوا کس میں سے روبو نکل سکتا ہے چار میں سے تو چار سے ہی مسئلہ بنائیں گے چار اوپر لکھئے چار چار میں سے خامند کو کتنا دیں گے ایک اور باقی کتنا بچے گا تین وہ بیٹیوں کے نیچے لکھتیجئے بھئی اب دیکھئے بیٹیاں ہیں چھے اور ما بقیہ کتنا ہے تین ہے تو تین یہ ان بیٹ چھے بیٹیوں میں تقسیم نہیں ہوتا کسر آ رہی ہے تو اب تصحیقی ضرورت پڑے گی تو وہ اب دیکھئے ما بقیہ کتنا جو بیٹیوں کو ملا تین اس تین اور بیٹیوں کے عادت رؤوس کے اندر نسبت دیکھیں چھے اور تین میں کونسی نسبت جی تداخل ہے لیکن آپ تصحیم میں پڑ چکے یہاں تداخل بھی کس کی طرح ہے توافق کی طرح تو لہٰذا تین سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تو چھے کو بھی تین سے تقسیم کیا کیا جواب آیا دو دو یہ وقت نکل آیا ان کے عادت رؤوس کا بیٹیوں کے عادت رؤوس کا اس دو کو ضرب دے دی اصل مسئلہ کس سے بنایا تھا مسئلہ چار سے اس کو دو سے ضرب دی تو آٹھ آیا بھئی تو آگے تصحیق کی تا لکھئے اور آٹھ لکھ لیجئے بھئی آٹھ نیچے خامن کا حصہ تھا ایک اس کو بھی دو سے ضرب دیں بھئی اسی مضروب سے دو آیا تو ایک کے نیچے دو لکھ لیجئے خامن کا حصہ بیٹیوں کے ملے ہیں تین اس کو بھی دو سے ضرب دے دیں کیا آیا چھے تین کے نیچے چھے لکھ لیجئے یہ مسئلہ کی تصحیق ہو گئی بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہی قضاو جیم و ستی بناتن جیسے کہ خامن اور چھے بیٹیاں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کیا نہ ہو اگر آدد رؤوس اور مابقیہ کے اندر توافق کی نسبت نہ ہو تو پھر کل آدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو بھئی اللہ یہ کون سا استثناء ہے متصل یا منقطع بھئی یاد رکھو یاد رکھو اللہ سے پہلے وَو آ جائے تو یہ اللہ حرف استثناء نہیں ہے یہ دراصل اِن اور لَا سے مرقب ہے سمجھ میں آیا جب بھی اس سے پہلے کیا آ جائے وَو تو یہ دراصل تھا اِن لَا پھر نون کو لام کر کے لام میں کیا کیا گیا ادغام اور فعل یہاں پر محضوف ہے وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِق اور اگر ایسا نہ ہو اور اگر ایسا نہ ہو فَضْرِبْ كُلَّ رُؤُسِهِن تو پھر آپ ضرب دے دیجئے ان کے کل عدد رؤوس کو فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ کس کے اندر ضرب دیں گے مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ کے حصے کے مَخْرَج میں بھئی جس سے مسئلہ بنایا تھا مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ کے حصے کا مَخْرَج اس میں ضرب دے دیں گے فَالْمَبْلَغُ تَصْحِحُ الْمَسْعَلَةِ تو وہ جو مبلغ یعنی حاصلِ ضرب ہوگا وہ تصحیحِ مسئلہ ہوگا بھئی قَزَوْجِنْ وَخَمْسِ بَنَاتِنْ جیسے کہ خاون اور پانچ بیٹیاں لکھئے بھئی کونسی مثال ہے مثال نمبر بانوے بھئی مثال نمبر بانوے مَیت اسی طرح بنایئے زوج نیچے لکھئے اور بنات پانچ ہیں بھئی بنات پانچ بنات پانچ اولاد ہو تو خاون کو کتنہ ملتا ہے روبو روبو کا یہ فرض من لا يردو علیہ من لا يردو علیہ کا حصہ ہے اس کا مخرج پھر کیا ہوگا کسے روبو نکل سکتا ہے چار سے چار سے مسئلہ بنائیے چار اوپر لکھئے چار میں سے ایک ملا خاون کے نیچے ایک لکھئے باقی کتنے بچ گئے تین تین بنات کے نیچے لکھتے ہیں یہ بیٹیوں کو ما بقیہ مل گیا اب دیکھئے بیٹیاں ہیں پانچ اور ما بقیہ کتنا جو ان کو ملا تین پانچ اور تین میں کونسی نسبت تبایع ان کی ہے کسر آ رہی تھی نسبت ہم نے دیکھ لی تبایع ان کی ہے تو اب پورے عدد رعوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے یعنی پانچ کو اب اوپر چار میں ضرب دے دیں گے پانچ چوکے بیس تو چار کے آگے تفریقی تعلق کیے اور اس پر بیس لکھ لیجئے بھئی مضروف کیا تھا کس سے ضرب دییا ہم نے پانچ سے تو اسی سے نیچے جو حصے ہیں ان کو بھی ضرب دے دیں گے زوج کا حصہ ایک اس کو پانچ سے ضرب دی تو پانچ آیا تو ایک کے نیچے پانچ لکھ لیجئے بیٹیوں کو ملے ہیں تین اس کو بھی پانچ سے ضرب دی تو پانچ تیہ پندرہ تین کے نیچے پندرہ لکھ لیجئے یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی چوتھا قانون بھئی چوتھا قانون اس کو پہلے سمجھ لیں بھئی چوتھا قانون بھئی وہی دوسری دوسرا قانون جہاں لگا تھا وہی سورت ہوگی بس من لا یردو علی بھی ساتھ آ جائے گا یعنی من لا یردو علی یعنی خامن یا بیوی میں سے بھی کوئی ہوگا اور من یردو علی میں سے دو یا تین جنسیں ہوں گی دو یا تین جنسیں تو یہاں بھی اسی طرح کریں گے بھئی خامن کا یا بیوی کا جو حصہ ہے اس کا جو مخرج ہے اس سے کیا کریں گے جیسے ابھی کیا تھا اسی سے مسئلہ بنا لیں گے سورہ سمجھ میں آگے اسی سے مسئلہ بنا لیں گے اور ما بقیہ جو ہے وہ باقیوں کو ملے گا بھئی میں یردو علی کو ملے گا جو باقی بچ جائے گا تو ان کا مسئلہ الگ بنائیں گے ہم بھئی کیا کریں گے بھئی خامن کے لیے تو مثلا خامن ہے یا بیوی ہے خامن کو مثلا اولاد کی صورت میں کتنا ملتا ہے ربو ملتا ہے تو ربو یا خامن کا حصہ اس ربو کا مخرج کیا ہوگا کس سے نکل سکتا ہے یہ ربو سب سے چھوٹا عدد وہ اقل مخرج چار تو چار سے مسئلہ بنائیں گے مثلا ایک کس کو دے دیں گے خامن کو باقی کتنا بچ گیا تین ابھی وہ تین سنبھال کے رکھیں وہ جو میں یردو علی ہیں وہ کتنی جنسیں ہیں دو یا تین ان کا پھر باقاعدہ الگ مسئلہ بنائیں گے پورا مسئلہ ہی ان کا بالکل الگ بنائیں گے پھر جب ان کا مسئلہ آپ بنا لیں الگ پھر دیکھیں کہ یہ جو ما بقیہ تھا یہ ان میں پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں اگر پورا تقسیم ہو جائے تو اچھی بات ہے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر پورا تقسیم نہیں ہو رہا اگر کیا ہے پورا تقسیم ما بقیہ وہ ان پر پورا تقسیم ان کے جو ہم نے مسئلہ بنایا ان کے حصے بن رہے ہیں چار اور باقی بچا تھا ساتھ یا ان کے حصے بن رہے ہیں مثلا پانچ اور باقی بچا تھا ان کا مسئلہ ہم نے الگ بنایا نا ان کا مسئلہ مثلا چار سے بنا خامند کو سمجھ میں آرہی ہے باق خامند ہے یا بیوی ہے اور اس کے ساتھ دو یا تین جن سے میں یردو علی کی جمع ہو گئیں یہ ذرا مشکل ہے توجہ سے سمجھ لو بھئی خامند کے ساتھ دو یا تین جن سے جمع ہو گئیں بھئی میں یردو علی کی تو پھر خامند کے لئے تو مسئلہ اسی طرح نکالیں گے کہ اس کا جو حصہ بن رہا ہے اس کے اقل مخرج سے مسئلہ بنا لیں گے اگر روبو نکل رہا اس کا حصہ روبو ہے تو مسئلہ کس سے بنائیں گے چار سے اور اگر بیوی ہے مثلا اور حصہ اس کا سمن بن رہا ہے تو مسئلہ کس سے بنا لیں گے آٹھ سے تو چار یا آٹھ سے مسئلہ بنایا اس نے سے ایک حصہ ہے خامند یہ بیوی کو دے دیا باقی سارا کس کو ملنا ہے میں یردو علی کو لیکن اس کو بقیہ کو ذرا الگ سنبھال کے رکھیں میں یردو علی دو یا تین جن سے ہیں ان کا بلکل نئے سرے سے مسئلہ بناو اس طرح مسئلہ بناو گویا خامند ان کے ساتھ ہے ہی نہیں گویا یہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں ان کا پورا مسئلہ بنا لو مسئلہ بنا لیا دیکھا مسئلہ بن رہا ہے فرض کرو تین سے کتنے سے تین سے مسئلہ بن رہا ہے اور باقی تو کتنا بچا ہے اگر تین باقی بچا تھا مسئلہ بھی آگے بنا تین سے پھر تو مسئلہ کی تفریح ہو گئے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر مسئلہ بنا ان کا میں یردو علی کا پانچ سے اور باقی کتنا تھا مسئلہ تین تھا یا باقی کتنا تھا سات تھا مسئلہ جو بھی تھا تو بہرحال یہ وہ جو ما بقیہ ہے ان کے اندر پورا تقسیم نہیں ہو رہا پھر اس صورت میں کیا کریں گے وہ جو ان کا مسئلہ بنایا میں یردو علی کا کس کا مسئلہ میں یردو علی کا جو مسئلہ بنایا تھا جس سے اوپر جو تخصیم وغیرہ کے بعد آیا اس عادت کو اس مل لا یردو علی کے اوپر مخرج میں بھی ضرب دے دیں گے اور اس کے حصے میں بھی ضرب دے دیں گے کس کو ضرب دیں گے بھئے دیکھ یہ درب یہ ہم نے خامند کا حصہ مثلا الگ نکال لیا خامند کا حصہ کتنے میں سے نکلا فرض کرو چار میں سے ایک خامند کو دے دیں گے باقی کتنا بچا تین یہ تین الگ سنبھال کے بھی رکھیں اچھا آگے ہیں میں یردو علی وہ دو یا تین قسم کے ہیں ان کا بالکل الگ مسئلہ بناو گویا خامند ان کے ساتھ ہے یا نہیں اس کو شماری نہ کریں ان کا مسئلہ بنائیں کتنے سے مسئلہ بن رہا ہے چار سے چھ سے آٹھ سے جس سے بھی مسئلہ بن رہا ہے مسئلہ آپ نے بنا لیا آپ دیکھو مسئلہ ان کا بن گیا مسئلہ آٹھ سے اور ادھر ہمارے پاس جو ان کے حصے بچے تھے باقی کتنے تھے تین وہ تین تھے یا فرض کرو کتنے تھے ساتھ تھے تو وہ بنا آٹھ سے مسئلہ اور حصے ہیں تین یا سات یہ تو ان میں پورے تقسیم نہیں ہو رہے اب کیا کریں گے کہتے ہیں اب میں یردو علی کا جس سے مسئلہ آپ نے بنایا اوپر اس کو من لا یردو علی کے مخرج میں بھی ضرب دے دو اور اس کے حصے میں بھی مخرج کتنا تھا خامد کا حصہ کتنے میں سے نکالا مثلا چار میں سے تو ان کے جو مسئلہ جس سے بنایا اس کو اس اوپر اس چار میں بھی ضرب دے دو اور خامد کے نیچے والے جو ایک حصہ نکالا اس میں بھی ضرب دے دو سورہ سمجھ میں آگئے اچھا یہ تو خامد والے حصوں میں ہم نے ضربیں دیں اور ان کے حصوں کو اس سے اب ضرب نہیں دینی بلکہ جو مابقیہ بچا تھا خامد کے حصے میں سے اس کو اب ان کے مسئلے کے اندر اور ان کے حصوں میں ضرب دے دیں گے خامد کے مخرج ہے اور اس کا جو حصہ ہے اس کو کسے ضرب دیں گے منیورد والے کے ان کے جو حصہ مسئلے سے کسے ان کے مسئلے سے ضرب دیں گے اور یہ کسے منیورد والے کے مسئلے کو کسے ضرب دے دیں گے خامد کے مسئلے سے بھی اور خامد کے حصے اور خامد کے پاس سے جو مابقیہ بچا تھا اس کو کسے ضرب دے دیں گے منیورد والے کے مسئلے سے بھی ضرب دے دیں گے اور ان کے حصوں سے بھی ضرب دے دیں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے مثالیں ہیں گی بات اور واضح ہو جائے گی کہتے ہیں ور رابعو اور چوتھی قسم یہ ہے این یکون مارس سانی کے دوسرے کے ساتھ دوسری قسم کے ساتھ کون سے دوسری قسم بیان ہوئی تھی دوسرا قانون بھئی جس میں من یردو علیہ دو یا تین جنسیں تھیں ان کے ساتھ کون آ جائے من لا یردو علیہ خانون یہ بیوی آ جائے فقسم ما بقیہ من مخرج فرضی من لا یردو علیہ تو پھر آپ تقسیم کیجئے وہ جو باقی بچ جائے کس میں سے باقی بچ جائے من مخرج فرضی من لا یردو علیہ من لا یردو علیہ کے حصے کے مخرج یعنی خانون کا ربو تھا تو اس کے حصہ ربو ہے اور اس کا مخرج کیا ہے چاہ تو وہ من لا یردو علیہ کے حصے کا جو مخرج ہے اس کا ما بقیہ جو ہے اس کو تقسیم کر دیں کس پر على مسئلت من یردو علیہ کس پر تقسیم کر دیں من یردو علیہ کے مسئلے پر تقسیم کر دیں فین استقامہ اگر وہ تقسیم ہو جائے فبیہا تو اچھی بات ہے وَحَادَ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ اور یہ ایک صورت میں ہوگا وَحِیَا اور وہ یہ اَنْ يَقُونَ لِلْزَوْجَاتِ رُبُعُو کی بیبیوں کے لئے کیا ہو رُبُعُو وَالْبَاقِي بَيْنَ اَهْلِ رَدِّ اَسْلَاسَا اور باقی جو ہے وہ اہلِ رَد کے درمیان تین حصے ہو جائے کتنا ہو جائے تین حصے کا زوجت وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ اَخَوَاتٍ لِأُمِّن بنائیے مسئلہ بھئی یہ مثال نمبر کونسی مثال نمبر تیرانوے بھئی مثال نمبر تیرانوے جی اچھا میت بنائیے اس کے نیچے لکھئے بھئی زوجہ زوجہ آگے لکھئے جددات چار جددات چار اور اخوات لِأُمِّن یعنی اخیافی بہنیں چھے بھئی اخوات لِأُمِّن کتنی ہیں چھے ہیں بھئی چلیے بس بھئی حالہو المرام اللہ علم بحقیقت القلام